اللہ پاک میں کوئی آیت اتنی بار بار نہیں کہی چھے سو مرتبہ میں نے عرض کیا یہ آیت آئیے اللہزین آمنوں وعمل الصالحاء چھے سو مرتبہ قرآن میں اللہ نے کہا ایمان لاؤ عمل الصالحاء کرو ایمان لاؤ عمل الصالحاء کرو یعنی ایمان اور عمل یہ ایک دنسلے سے جدا نہیں ہے وہ انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہے کہہ رہا میں مومن ہوں مگر عمل نہیں کروں گا سلامات پڑی محمد جمعالی جیسے کچھ لوگ آئے مولا علی کے پاس یعنی ہم آپ کے عاشق ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں مولانا نے دیکھ کر کہا کہ یہ دعویٰ مت کرو تم میں شیعوں کی کوئی نشانی نہیں ہے کیونکہ عمل نہیں ہے یہ کہو کہ ہم محمد ہے کافی ہے یہ من کہو شیعہ ہیں ایمان عمل دونوں لازم و منظوم ہیں یعنی کہ عمل ہے ایمان نہیں تو بھی بیکار عمل بیکار اگر ایمان نہیں ہے ایمان ہے عمل نہیں ایمان بیکار ہے ایمان عمل دونوں لازم و منظوم ہیں چھے سو قرآن کی آیتیں ہیں اتنی اہم بات ہے اللہ نے بتائی کہ ایمان عمل جدا نہیں ہے نہ ہو سکتے ہیں ایمان ہوگا تو عمل نہیں ہوگا اسی لئے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے مجھے بولا قبیس سے محبت ہے تو محبت اداعات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جتنی اداعات کرے گا اتنی اس کے دل میں محبت ہے عزید آنے کے نامی بولا نے کہا شیعوں کی نشانیاں ہیں اب کیا نشانی ہے ہار حمدانی مولا علی کے شیعہ ہے مولا علی نے فرماتے ہیں یا ہار حمدان اگر میرا شیعہ ہے تو پہلی نشانی یہ کبھی موت سے نہ درنا عزید فرمائے شیعہ کبھی موت سے نہیں درنا یہ نشانی یہ شیعہ ہے اگر دعوی کر کیوں میں علی کے شیعہ ہوں مولا حسین کے شیعہ ہوں کبھی موت سے نہ درنا کیوں کیسے در ختم کرے مولا علی نے فرما یا ہر حمدانی مئی متیرنی جو بھی مرے گا جو بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا مجھ علی کی زیارت ضرور کرے گا مولا کہتے ہیں مجھ علی کی زیارت ضرور کرے گا یعنی مولا علی نے بتنا دیا موت کافر کے لیے ہے موت منافق کے لیے ہے موت مجھرک کے لیے ہے مومن کے لیے موت موت نہیں علی کی زیارت کا پیغامت ہے مولا علی نظر آ جائے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا اسی لیے فرق ہے منافق کو موت کے وقت سخت تقریف ہے کیوں منافق کے محبوب دنیا میں ہے اس کی محبت مانے دنیا سے ہے مانے دنیا سے جدا ہو رہا ہے اس کی محبت داڑی گھر سے ہے اس سے جدا ہو رہا ہے اس کی ساری محمد دیوی بچوں سے ہے اس سے بھی جدا ہو رہا ہے جہاں جا رہا ہے وہاں اس کا کوئی محبوب نہیں مگر جب مومن مرتا ہے تو مولا علی بھی نے بناتے ہیں امام حسن بھی نظر آتے ہیں مولا حسین بھی نظر آتے ہیں مومن کے چودہ کے چودہ آکا وہاں پر موجھے مومن کو تجلیم نہیں تھا ایک فلسل میں یہ بناتے ہیں چلی یہاں تو بہت خوش ہو گئے بارو حمدانی مولا اب موت کا نر نکل گیا موت میں کیا خوف جس میں مولا علی نظر آ جائے اب آگے مولا نے کہا مومن ہے توکانہ منافق ہے اب یہاں آر حمدانی پریشان ہو گیا مولا نے کہا مومن مرے گا تب بھی مجھے دیکھے گا منافق مرے گا تب بھی مجھے دیکھے تو ہار حمدانی نے کہا مولا مومن تو لاکھ بار دیکھے منافق کا کیا آباس تھا جو آپ کو مانتا نہیں ہے وہ آپ کو کیوں دیکھے گا مولا نے فرمایا ہار حمدانی یہ بتا انسان کیوں مرتا ہے ہار حمدان نے کہا مولا جب ملک الموت انسان کی روح کو کرز کرتا ہے تب انسان مرتا ہے مولا نے کہا سچ کہا دونے جو ملک الموت انسان کی روح کو کنز کرتا ہے تب انسان مرتا ہے مگر روح ہے کیا قرآن کی آباد آ رہی ہے اگر روح عمر ہے مولا علی فرماتے میں اگر روح عمر ہوں میری اجازت کے بقے ملک الموت کسی کی روح کم نہیں کر سکتا مولا علی عزید عمر اس مولا علی کے بادنے والے ہیں جس کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے خلاقیت پیدا ہو سکتی ہے تین چیزیں رکاوٹے ہیں تین چیزیں انسان کی قابیابی میں رکاوٹے ہیں ان کو ہٹا دیں تو آپ خلاقیت پیدا کر سکتے ہیں قرآن نے بتایا حدیث نے بتایا یہ تین فردے ہیں تین رکاوٹے ہیں اور یہی تینوں کے دریان شیطان ہمیں گبرا کرتا ہے ایک کیا ایک ہے وہاں ایک ہے وہاں دوسرا ہے رسوسہ اور تیسرا ہے برا خیال صلوات پر ملک الموت جو آلے ساتھ سے دنیا کا کامیاب دریب انسان وہ ہے تو ان تینوں پر کنٹرول کر لیں حد آقیت کریوٹی چشم برزخی دنیا چاہتے آخرت چاہتے دونوں اس وقت ملے گی ان تینوں پر کنٹرول کر لیں شیطان گبرا کیسے کرتا ہے انسان گناہ کیسے کرتا ہے پہلے گناہ کا خیال آتا ہے پھر گناہ کرتا ہے اگر آپ نے خیال پر کنٹرول کر لیا تو شیطان کہاں سے آئے گا دوسرا راستہ ہے وہم وہم پہ بھی کنٹرول کر لیا تیسرا راستہ ہے وسوسہ یو وسوس فی صدور الناس وسوسے پہ بھی کنٹرول کر لیا تو آپ نے شیطان کے سارے دروازیں بند کر دیئے جب شیطان کے دروازیں بند کر دیئے اب رحمانی درمادے کھلتے جلے جائیں گے کبھی چشوہ مرزخی کھلیں گی کبھی مرزخی کارن کھلیں گے کبھی کریئیٹیفٹی پیدا ہو جائے گی سلوات پڑی محمد وآلہ کہنا تو آسان ہے مگر کام اتنا آسان ہے اب اس بجلے میں اگر کسی سے کہے کہ آپ وحم پرست ہیں تو ناراض ہو جائے گا نہیں نہیں میں وحم پرست ہوں خدا پرست ہوں سلوات پڑی محمد وآلہ کوئی بندہ خود کو وحم پرست نہیں سمجھتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وحم پرست ہیں اکثریت دنیا میں وحم یہ دشمنیاں بھی وحم کی مجازے ہوتی ہیں دوستیوں کی بنیاد بھی لوگ وحم کی بنیاد پر کرتے ہیں شادیاں کیوں ناکام ہوتی ہیں اکثر شادیاں وحم کی بنیاد پر ہیں ناکام ہوتی ہیں وحم کیا ہے یہ پیسے والی بہت پیسہ ملے گا یہ وحم ہے یہ وسوسہ ہے یہ وزیر کی بیٹی ہے فائدہ بھی دے گئے یہ سارا وحم ہے تقوی کوئی نہیں دیکھتا عقل کہتا سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے مطبی ہو وحم اور وسوسہ کہتا ہے خوبصورت ہے پیسے والی ہے پارٹی والی ہے منسٹر کی بیٹی ہے صلوات پڑے محمد امان ایک کمرہ ہے من گھر بھی میں کوئی اور نہیں ہے ایک کمرے میں مردہ بڑا ہوا ہے اور آپ سے کہہ جاتے ہیں کہ آج کی رات تر آپ کی افادت کریں ایک رات گزار ہے مردے کے ساتھ پتہ یہ کتنے لوگ راضی ہوں شاید پانچ بیسے عقل کیا کہتے ہیں مردہ سب سے بے ضرر ہے نہ مارے گا نہ چوری کرے گا نہ غیبت کرے گا پیچھارا مردہ ہے مگر وہم گیرہ نہیں نہیں مجھ پہ عملہ کر رہے گا یہ وہم ہے لوگ اکثر وہم کتابیں ہیں مردے سے جاتر نہ مردہ پیچھارا کیا ہمسان دے گا وہ خود مجبور ہے لیکن جس کی عقل کبھی ہے وہ کبھی نہیں مرے گا جو وہم کے تابع ہے وہ ایک گھنڈہ اکیلا گھر میں مردے کے ساتھ نہیں رہ سکتا یہ سارا وہم ہے عدید آنے کے لامے وہم کی وجہ سے لوگ کریئنٹیمٹی کی چیز سے دور ہے کیونکہ عقل کی حکمرانی نہیں ہے اب میں مختصر عرض کروں کتنی فکر دید انسان کے پاس ہے مد عرف نفسہو فقط عرف نببہ یہ حدیث بہت اہم ہے کہ خود کو پہچان پھر اپنے رب کو پہچانے گا اللہ نے ایک فکرٹی آپ کو دی ہے کونسی فکرٹی آف انگر کوئے غزبیہ یہ بھی آپ کے اندر اب یہ کوئے غزبیہ اگر انسان پر حکوم رانی کرے تو انسان قاتل بن جاتا ہے بد اخلاق بن جاتا ہے ماں باپ کو براولہ کہتا ہے مدربوں کی توہین کرتا ہے دین دنیا اس کا برواہ کوئے غزبیہ اگر حکومت کرے دوسری فکرٹی انسان کے پاس ہے فیکرٹی آف ٹیمٹیشن یہ وہم ہے ٹیمٹیشن وہم ٹیمٹیشن ہے یہ مردہ مجھے نقصان دے گا حقیقت نہیں ہے مردہ بچوانے کچھ نہیں کرے گا لیکن یہ وہم ہے آقل اس کی کمزور ہے وہم اس کی جیزا طاقت بر ہے یہ فیکرٹی آف ٹیمٹیشن کی وجہ سے ہی دشمنیاں ہوتی ہیں جنگیں بھی اس وجہ سے ہوتی ہیں یہ بادشاہ یہ پروپریٹیلر یہ وہم کے تابع ہوتے ہیں وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے اس سے پہلے ہم حملہ کر دیں گے جنگوں کے وجہ میں یہی ہوتی ہے ٹیمٹیشن ہے وسوسہ ہے یہ ایک فیکرٹی ہے ایک فیکرٹی آف سیکس ہے کوئے شہبیہ یہ انسان پر حکوموں نے حکومت کیا نہیں کرے غلبہ حاصل کر لیں انسان درندہ بن جاتا ہے بے غیرت بن جاتا ہے بے حیاء بن جاتا ہے ریب کرتا ہے اپنی عزت آب و سلام سب کو بھول جاتا ہے اتنی قدرنات پہ کریں اللہ نے یہ سب کیوں بھی ہے بہت عجیب محصے کیوں اللہ نے بھی ہے عزید آل کرامی فیکرٹی آف ایک جب اللہ نے اس بھی بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کی نسل جاری رہے گی صدق جاریہ ہوگا اگر اولاد کو آپ نے صحیح تنبیت کر دی یارے پاک ربی کی حدیث ہے مرنے کے بعد تو بارے اعمال نامے کی کتاب بند ہو جائے گی مگر جسے اولان سالح چھوڑ کے اس دنیا سے گیا ہے اس کے اعمال قبر میں بھی ملتے رہیں گے آج آپ بندیس سے حسین نے آیا ہے تھا کس نے ٹریننگ دیئے والدین نے تو والدین قبر میں آپ کی وجہ سے ثباب لے رہے ہیں جتنا ثباب آج بندیس میں آپ کو ملے گا جن کے مرحومین والدین دنیا سے گزر گئے اتنا ثباب لے گئے ہیں صدق جاریہ ہے گناہوں کا کفارہ ہے ٹیمٹیشن یہ کہتی ہے ٹیمٹیشن اللہ نے کیوں دیئے تاکہ انسان نئی نئی ایجاد کرے نئی نئی ایجاد کرے یہ جو ٹیمٹیشن ہے اس کے ذریعے سے انسان صحیح کو استعمال کرے عقل کے دعوے کرے تو انسان بڑے بڑی چیزیں ایجاد کرتا ہے علینا نبرانی وہاں کے دعوے ہے اسلام یہ چاہتا ہے انبیاء کا یہ مشہد ہے کہ عقل کی حکم بنا نہیں ہو اسی لئے پیار پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے عقل نور ہے عقل نور ہے یعنی عقل کی حکمرانی یعنی نور کی حکمرانی سلامت بڑی معاملہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیکھئے وہاں انسان ہمار بھی سکتا ہے بہت ساری کسیبتیں ہمارے معاشرے میں یہ جادو جھوٹے تعویز جادو کے اور یہ جادو کے کیا کرتے ہیں وہی تیمٹیشن کو ایوز کرتے ہیں بہت لٹتے ہیں بہت فتنے کراتے ہیں اور جس کی تیمٹیشن فیکرنڈی کمزور ہے خصوصاً ماری سواتین وہ جادو کے چکر میں بہت ہوتی ہے بہت لٹاتی ہیں فتنے ہو جاتے ہیں طلابی ہو جاتے ہیں کیونکہ عقیدہ کمزور ہے فیکرنڈی اور تیمٹیشن اگر حکمرانی کرے کوئے گھر تبا ہو جاتے ہیں انسان مر بھی سکتا ہے انگلینڈ میں تو بہت زور ہے جادو ہوگی ایک ایک تعوید جوٹے تعوید ہے کہ سچی ہے جو قرآن بھی تعوید ہوگی اس میں جادو ہوتے ہی نہیں چھوٹے تعوید لکھے دیتے ہیں اس میں کچھ نہیں پانسو پانسو پاؤں لیتے ہیں لوگوں کو اترا ان کو دراؤں دیں کوئی تیمیشن جوز کرتے ہیں کہ تمہارے خلاف کسی نے بودھ ڈالا ہے کبر کوئی ڈالا ہے سیر ڈالی ہے تو قردہ ہوگی یہ ہو جاگے یہ ہو جاگے یہ ہو جاگے یہ ہو جاگے یہ ساری چیزیں فیکلٹی آف ٹیمپول کوئی جاناں ڈر جاتا ہے خوف کہتا ہے واقعی نہیں وہم سے انسان مر بھی سکتا ہے یعنی جسے ایرکیہ دا کہ ایک گندہ مجھے نظر آیا تو بہتے ہیں واقعی جوان جیسے مرنے والا یہی تیمیشن کی بھی داستی کہ مولانا میں ایک مہین میں مر جاؤں قرآن کا عقیدہ ہے جادو کچھ بھی نہیں ہے جادو تجھے کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا ہے اگر تُو درے گا تو نقصان دے گا اگر تُو درے گا تو نقصان دے گا ورنہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن نے بتایا انہوں نے رسیہ پہن کی وہ دیکھنے میں سام تھے حقیقت میں سام نہ تھے کیوں وہ سلطان ہو گئے جادو گئے کیوں کہ حضرت موسیٰ کی اصاب انہوں نے کہا یہ جادو نہیں یہ موجنا ہے ہمارے رسیہ درہ سکتے ہیں کسی کو کھا نہیں سکتے سرواد پہنے محمد جواد اللہ حضرت کرنا لہٰذا پر اکثر لوگ وہ ہم کے توبے ہیں ورنہ انسان دریں گے درنا صرف خدا سے ہے کہ اس کی مخالفت نہ کریں یہ ڈر شرک ہے وہ ہم کی وجہ سے انسان مشرک مدد وہ ہم کی وجہ سے انسان مشرک مدد حقیقت مقرآنی نہیں ایران کے ایک سچا باقیہ آئے کہ دو لوگ تھے وہ کسی گاؤں پہ گئے دوست کے پاس اب دیکھا بھی آدھی ران کو کس کو اٹھایا مسجد میں دیکھا کہ لائٹ کلی دروازہ کئی کہ مسجد میں سو جاتے ہیں تو صبح کو جائے گے اپنے دوست کے پاس تو مسجد میں دیکھا کہ آدمی پہلے لکھا ہو تو اس کے بعد کمبل زیادہ پڑے ہوئے صبح کو جائے گے اب ایسے نماز پڑھنے کے لئے آئے ہیں تو آواز ہوئی کٹکٹے کی آواز ہوا لائٹ چلی تو یہ دونوں اٹھے جیسے یہ انتے رسائے لوگ ان کو دیکھ کے بھاگئے ہیں لیکن ہمیں کیوں دیکھے در رہے ہیں لیکن وہاں ہوئے ہیں کہ پریشان ہوگئے ایک دوسرے دیکھ لیں کہ ہم کیا پونٹ ہوگئے ہیں جن ہوگئے ہیں لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو کیوں در رہے ہیں بھئی ہم بھی دوبارے در رہے ہیں انسان ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں کوئی آئی گئے رہے ہیں مشکل سے ان کے نزدی کا کہ ہمیں دیکھے کیوں در رہے ہیں کہ ہم آج ایک میت ہوگئی تھی ہم نے مسجد میں لٹا دی تھی تو میت کے ساتھ سو رہے تھے سلوات پڑی محمد یو آدمہ آپ جو سکتا کہ میت کے ساتھ سو آپ در رہے ہیں سلوات پڑی محمد یو آدمہ یہ دیکھیں عقل انسان کی ضعیف ہے وہ ہم کتابے ہوئی ہوتا ہے اگر در آپ کے دل میں ہے اللہ کے سوا کسی بھی طاقت کا خوف ہے آپ وہ ہم کتابے ہیں لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہر در تیرے دل سے نکلنا چاہتے ہیں وہ شر اگر کسی کا بھی ڈر دل میں ہے تو ابھی عقل کی حکمرانی نہیں ہے وہ ہم کی حکمرانی ہے سلوات پڑی محمد یو آدمہ شر کیا ہے سب سے بڑی نجازت کیونکہ دنیا میں کابیابی سے رکنے والی چیز شر ایک شر ہے اللہ کی ذات میں یعنی مدھ کو ہم سجدہ کریں اس سے تو انسان نجس ہو جاتا ہے عقل ہی اس کی نجس کی اپنے ہاتھ سے پنایا ہے اس کو سجدہ دے رہا ہے بے وہ موف ہے عقل نہیں ایک شر ہے اللہ کی صفات میں وہ بھی محبر ہے بہت سے لوگ یہ گلتی کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا لیکن مثل اگر آپ نے کہا کہ فلال آدمی اگر نہ ہوتا تو میں زلیل ہو جاتا یہ کہنا شر فلال آدمی نہ ہوتا تو میں من جاتا یہ کہنا شر کہ لوگ کو پتہ نہیں ہوتا ایک ساتھوں کہتے ہیں کیوں شر کہتے ہیں اس لیے کہ وقت تو عزم منتشا وقت تو زل منتشا عزت دینے وانا خدا ہے آپ یہ منترہ کریں کہ یہ نہ ہوتا میں زلیل ہو جاتا کیا کہیں اگر خدا اس کے ذریعے سے میری عزت نہ بچاتا تو میں زلیل ہو جاتا یہ عبادت ہے یہ جوگہ صحیح ہے اگر اللہ اس کے ذریعے سے میری مدد نہ کرتا میں تباہ ہو جاتا یہ شرک نہیں لیکن جب بھی آپ نے یہ کہا یہ آنکھ ہی نہ ہوتا میں مر جاتا یہ نہ ہوتا میں زلیل ہو جاتا یہ کہنا شرک ہے جو بھی نفع ملکہ ہے وقت تو عزم منتشا وقت تو زل منتشا عزت دینے والا خدا زلد سے بچانے والا خدا رازت خدا ہے اب تکی جو خدا تو رازت نہیں مانتے وہ کہتے آشور کے دن بھی آپ کام کریں آشور کے دن کام کرنا وہ رازت ہوتا کو نہیں سمجھتے یہ شرک ہے وہ کمپنی کو رازت سمجھتے یہ کمپنی نکال دے کہ شرک نہ پڑے محمدیو حالی اللہ 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 اللہ